اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بین استعین و ہوا خیر ناصر و معین آپ کی خدمت میں روزے کے حکام بیان کرنے کا سلسلہ جاری تھا اور اب تک تقریباً چھیں چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں سب سے پہلے روزے کی تعریف روزہ کسے کہا جاتا ہے اس کے بعد روزے کی اقسام کون کون سی ہیں واجب ہے مستحب ہے حرام مقروح ہے اور اس کے بعد تیسری چیز آپ کی خدمت میں حرام واجب روزوں کی تعداد واجب روزوں کی اقسام اور مستحب روزوں کی اقسام بیان ہوئی تھی اس کے بعد حرام روزے اور مقروح روزے بیان کیے گئے تھے اور اس کے بعد روزے کی نیت آپ کی خدمت میں بیان کی گئی ہے کہ روزے کی نیت کس طرح سے انجام دینی ہے اور کس طرح سے کرنی ہے آج آپ کی خدمت میں مبتلات روزہ جو کہ تعریف میں بھی بیان کیا گیا تھا کہ نو چیزیں اور نو کام ایسے ہیں جس سے انسان کو بچنا چاہیے اور ان نو کاموں سے اس لیے پرحیز کرنا چاہیے کہ خداوند مطال نے مجھے حکم دیا ہے خداوند مطال نے مجھے ان نو چیزوں سے آزان صبح سے لے کہ آزان مغرب تک دور رہنے کا کہا ہے اس وجہ سے میں ان نو چیزوں سے پرحیز کر رہا ہوں تو اس کا نام ہے روزہ وہ کون سی نو چیزیں ہیں یا کون سی نو کام ہیں جن سے پرحیز کرنا ہے یا جن کو مبتلات روزہ کہا جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز ہے کھانا پینا کہ اگر انسان کوئی بھی چیز کھائے چاہے وہ کھانے والی ہو یا کھانے والی چیز نہ ہو پینے والی ہو یا پینے والی نہ ہو کوئی بھی چیز کھائے پیئے تو اس سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے دوسری چیز ہے کہ انسان خدا بند متعال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر جانشین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹھی نسبت دیتا ہے کسی قول کی کسی فعل کی کہ یہ کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے جبکہ رسول نے نہ کیا ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نہ کہا ہو خدا نے نہ کہا ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بات نہ کی ہو یہ اپنی طرف سے گھڑ کے ان کی طرف منصوب کر رہو تو اس جھوٹی نسبت دینے سے جھوٹ منصوب کرنے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے تیسری چیز ہے غبار غلیز غبار غلیز اگر انسان کے حلق تک پہنچ جاتا ہے غبار غلیز جیسے مٹی کا غبار ہے آٹے کا ہے یا آرے چار رہو لکڑیوں کا کٹنے کی وجہ سے وہاں پہ غبار اڑ رہا ہوتا ہے تو کسی بھی چیز کا غبار ہو وہ انسان کے حلق تک پہنچ جائے غبار غلیز یعنی زیادہ مقدار میں موجود ہو وہاں پر تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے چوتھی چیز ہے جو مبتلات روزہ میں سے ہے وہ ہے کہ انسان اپنے پورے سر کو جان بوجھ کر پانی میں ڈبو دے پانی میں پورا سر ڈبو دے تو اس سر ڈبونے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے پانچویں چیز جو مبتل روزہ ہے وہ ہے الٹی کرنا اگر کوئی انسان الٹی کرتا ہے تو الٹی کرنے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے الٹی کرنے کے بعد چھتی چیز ہے امیزش امیزش سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے ساتویں ہے استمنا اور آٹھویں ہے حیض یا جنابت کی حالت میں روزے کے آزان صبح تک رہنا اگر کسی کو پتا ہے کہ اس کے اوپر غسل واجب ہے اور وہ غسل نہیں کرتا جانبوج کی اور آزان صبح تک تاخیر کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے آزان صبح سے پہلے پہلے غسل کر لینا لازم اور واجب ہوتا ہے آخری چیز اور نویں چیز جو ہے وہ ہے کسی لیکوڈ چیز سے مایہ چیز کے ساتھ امالہ کرنا تو اس سے بھی روزہ انسان کا باطل ہو جاتا ہے یہ تھی نو چیزیں جو مبتل روزہ ہیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے بعد میں انشاءاللہ ان تمام چیزوں کی وضع تاب کی خدمت میں پیش کی جائے گی دعا گو ہوں خداوند مطعال تمام مومنین کی عبادات اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس روزہ کا نتیجہ تقویٰ اور مقام تقویٰ ہے کہ ہم اس روزہ کے ذریعے سے مقام تقویٰ کو حاصل کر سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ